کرونا وائرس کے سبب ہندوستان میں لاگ ڈاؤن چل رہا ہے لاگ ڈاؤن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آخر جو یومیاں مزدور ہیں ان کا کیا ہوگا گاؤں کے لوگوں کیا ہوگا اور جو روز کونہ کھوتے ہیں روز پانی نکالتے ہیں ان کا کیا ہوگا لیکن اللہ جو ہے وہ سارے ازباب مہیا کراتا ہے اس طریقے کے ایک بہت خوبصورت تصویر عمروحہ سے آئی ہے عمروحہ کے رکن پارلمنٹ کمردانش علی جو کی بی ایس پی کے لیڈر ہیں انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ بینر ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کچن انہوں نے بنا رکھا ہے پورا کیمپ لگا ہوا ہے اور یہاں روٹیاں پک رہی ہیں پورا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انتظام کمردانش علی کی طرف سے کیا گیا ہے یہاں بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا ہے رسوئی کھولی گئی ہے اور یہ ان کے لیے ہے کہ جن کو دو وقت کا کھانا مشکل سے مل لہا ہے ان تک نہ صرف یہ کی کھانا پہنچایا جاتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی کہیں کوئی نمائش نہیں ہے کمردانش علی جس قسم کے لیڈر ہیں وہ کبھی نہ خود کی نمائش کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے کاموں کی نمائش کرتے ہیں جس طریقے سے وہ پارلمنٹ میں بولتے ہیں جس طریقے سے وہ بے باقی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کھل کر ملت کی تائید کرتے ہیں اس کا نظار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھئے کہ کمردانش علی کا یہ ایک بہترین کام ہے اور بگا ہے ملت کی تائید کرتے ہیں جس طرح اگریں ملت کی تائید کرتے ہیں جس طرح اگریں جس طرح اگریں موسیقی 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 یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے پیکنگ کی جاتی ہے اور لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے یہ کیسا کام ہے جس کی ستائش کی جانی چاہیے بہت ساری تصویریں آ رہی ہیں ایک اور اگر آگے آپ بڑھائیں گے یہ دیکھیں کہ کیسے لوگوں میں یہ مزدور لوگ ہیں جپسی میں بھر کر کے کھانا ان تک پہنچایا جا رہا ہے اور جیتا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا چیک ہے اور یہ ان کا لیٹر ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس پورے معاملے کو ارنج کیا ہے تو اب وہاں پہ آئی سیو اور وینٹی لیٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے پچاس لاکھ روپے ندی سے دیئے گئے ہیں جہاں تک یہ کھانے کا انتظام ہے تو کوردانش علی اس کو اپنے پیسے سے یہ سارا انتظام کر رہے ہیں اور اس کا پیسہ وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں وہ اس کا پیسہ کسی سے نہیں لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کوردانش علی نے ایک مہینے کی سیلری بھی اپنی وہ پردھان منتری راحت کوش میں دیا ہے ہم روحہ میں کوئی شخص بھوکا نہ سونے پائے کوئی شخص بھوکا نہ مرنے پائے یہ ان کی پوری محیم ہے اور وہ حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہیں اور اپنی پارٹی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں یہی اگر تمام عراقین پارلمنٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا پارلمانی حلقہ نہیں ہوگا کوئی ایسا اسمبلی حلقہ نہیں ہوگا کہ جہاں لوگ بھوکے مر سکتے ہیں اگر ہم انتظار کریں گے حکومت کا اگر ہم انتظار کریں گے انتظامیاں کا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اگر ہم انتظار کریں گے کہ سرکار سے فنڈ آئے گا اس کے بعد لوگوں تک پہنچے گا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اس لئے ضروری ہے یہ ایک نمونہ ہے جو آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ کر نہیں رہی ہیں اور جگہوں سے بھی اس قسم کی تصویریں آئیں ہیں لیکن یہ جو تصویر ہے بہت واضح ہے ہم سب کو اسی طریقے سے کھڑے ہونا ہے اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی نبھوکہ سونے پائے کوئی نبھوکہ رہنے پائے کوئی نبھوکہ مرنے پائے کماردانیش علی کی یہ مہم یقیناً قابل تعریف ہے اور اس نمونے کو دوسرے عراقین بھی استعمال کریں گے ایسا ہم یقین کرتے ہیں ڈاکٹر ناثرہ کاتھون ریز بک رپورٹ ممسی نیوز انڈیا نای دلی موسیقی